اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کے آغاز سے پہلے سامعین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل 20 پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارترول ڈراما سیریل کی کس نمبر 19 کے بارے میں تو ناظرین اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سردار کرکت ارترول کو جرگے سے باہر نکال دیتے ہیں جس کے بعد ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس پر جرگا برخواست کر دیا جاتا ہے آرتوک صاحب ان کا معاینہ کر رہے ہوتے ہیں اور آیتولن سے ان کی بیماری کی اصل وجہ پر بات کرتے ہیں ادھر دوسری جانے پہائمہ ہاتون ارترول اور گندوگدو کی صلاح کرا دیتی ہیں تاکہ مزید دونوں بھائیوں میں نفاق پیدا نہ ہو ادھر سردار کرکت کی حالت بحال انہ پر ہائمہ خاتون ان سے ملاقات کرتی ہیں جس میں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ کئی لوگوں کو جو ہوا اس کی قیمت چکانی پڑے گی یا سپاہیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہتھیاروں سے دست پردار ہونا پڑے گا جس پر آیمہ خاتون راضی نہیں ہوتی اور ان سے گسے سے بات کرتی ہیں ناظرین اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نویان حمزہ کے لائے سپاہیوں کو پرکتا ہے اور بعد میں انہیں اپنا بھائی کا رات دیتا ہے ادھر قبیلے کے اندر ترگت اور دگان عبد الرحمان سے ملنے جاتے ہیں صفدر ان کو ملنے دیتا ہے جس پر توتکن اس کو ضلیل کرتا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر فساد کی طرح اس فساد میں بھی کوجہ بشکہ ہی یاد ہوتا ہے اس کے بعد اگلے ہی دن جب کائی پرچم لہرائے جا رہا ہوتا ہے تو توتکن آ کر کام میں رکاوٹ دھالتا ہے اور جنڈے کو اس کی رسی سے کار دیتا ہے جنڈہ گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ارترول اس کو پکڑ لیتا ہے یہاں ارترول اور توتکن کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے توتکن تلوار نکالتا ہے جس پر حائمہ خاتون اور سردار کرکت درمیان میں آ جاتے ہیں اور اس معاملے کو یہی حل کر دیتے ہیں ادھر خیمے میں آ کر توتکن اپنے باپ سے لڑتا ہے کہ وہ کہیں کائی لوگوں سے ڈڑتا تو نہیں اور خیمے سے چلا جاتا ہے جس پر آیتولین ایک نیا فساد برپا کرتی ہے کہ اب عبد الرحمن کو سزا دینی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے سردار کرکت گسے میں آ کر حکم جاری کرتے ہیں کہ حمزہ کو لاکر فانسی دی جائے اور یہی قسط کا اقتدام ہو جاتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹونٹی پلس کو سبسکرائب کریں شکریہ